بسم اللہ الرحمن الرحیم آز یکم نومبر دوہزار اکیس حضور کتب الاقتاب غوث الاقیاس اور شہباز لا مکانی حضور پیر سید جماعت علی شاہ الاسانی کا یہ اکاسی ماہ عرص موارک ہے اور غوث زمان حضور فخر السدات فخر الاولیاء کتب الاقتاب حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب المعروف حضور نقشہ لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا بتیس ماہ سلانہ عرص موارک ہے اور غوث الاقیاس کتب الاقتاب الحافظ الكاری حافظ الحدیث پیر سید عابد حسین شاہ صاحب المعروف نقشہ نقشہ لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ اکیس ماہ عرص موارک شاہان شان سے علی پور سعیدہ شریف میں انعاقاد بزیر ہے یہ تینوں بزرگ پاکستان بلکہ برسگیر پاکو ہند کے معروف اولیاء کرام میں سے ہیں یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تبلیغ اسلام کے لئے وقع فرمائیں اور آج ان کے وسال کو اتنا عرصہ ہو گیا بڑے حضرت صاحب کے وسال کو 81 سال ہے یہ اور حضور نقشہ لاسانی کے وسال شریف کا یہ 32 ماہ سال ہے اور حضور پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کے وسال شریف کو یہ 22 ماہ سال ہے ان اللہ والوں کے جانے کے بعد بھی دیکھیں کتنا راش ہے اور پورے پاکستان سے بلکہ بیرونے دنیا سے بھی ان کے عقیدت مند یہاں سلانہ عرص پر حاضر ہوتے ہیں عرص پاک جو ہے یہ بڑا منفرد ہے داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے بعد شمال مشرقی پنجاب کا سب سے بڑا یہ اجتماع ہوتا ہے ہر سال یکم دو نومبر کو علی پر سعیدہ شریف میں تو پہلے مجلس شورا کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اچھے علامہ بلائے جاتے ہیں پاکستان کے چوٹی کے علامہ مثلا اب جو دو نومبر کی رات کو آ رہے ہیں علامہ کوکم درانی صاحب ہیں اور پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کراچی والے ہیں اور جتنے بھی علامہ کرام ہیں یہ یکم نومبر کی صبح کو مجلس سے شروع ہو جاتی ہے پھر زہرت اثر پروگرام چلتا ہے پھر اثر سے مغرب صرف نماز باجمات کا وقفہ بیچ میں آتا ہے باقی دو دن یہ لگاتار تلاوت ناد شریف اور علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں ان علماء کرام کو ٹاپک پہلے سے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ علماء کرام تیاری کر کے آئیں اور صرف ان ٹاپک پہ وہ گفتگو کریں اس ٹاپک کے علاوہ کسی عالم کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے اگر کوئی علم اپنی ٹاپک سے ہٹتا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کی تقریر بند کروا دی جاتی ہے تو الحمدللہ شریعت کے این مطابق باجمات نماز جو انا قریب کی یہ مسجد ہے یہ سارا پنڈال اور یہ سارا یہاں عقیدت مند بیٹھتے ہیں باوضو درود و سلام کی صدائیں کرتے پڑتے ہوئے لوگ آتے ہیں اور پھر لنگر شریف کا بہت بڑا پنڈال ہے لنگر شریف پکانے والے لوگ سب باوضو ہوتے ہیں سب کے سر پر اب یہ سفیہ ٹوپی دیکھتے ہیں اس کو نقشبندی کیپ کہا جاتا ہے جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے حضور خاجہ خاجگن خاجہ بہودی نقشبند بخاری علی رحمہ سے لے کر امام ربانی حضور مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی اور پھر وہاں سے سلسلہ یہ چلتا ہوا حضور خاجہ خاجگن حضور خاجہ باواجی فقیر محمد شراحی علی رحمہ اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا ان کے خلیفہ آزم حضور پیر سی جماعت علی شاہ علی ثانی تو یہ سب عقیدت مندوں کے سر پر یہ سفیہ ٹوپی دیکھیں گے بزرگوں کی یہ تعلیمات ہیں کہ ننگے سر یہاں کوئی نہیں آسکتا باوضو ہو کر ساری مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور علماء کے بیانات سنتے ہیں یہ الحمدللہ ارس شروع دن سے ایک تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے عوام کی اصلاح کے لیے تو الحمدللہ ظاہرین پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں اور آپ لے قلوب و ازہان کو منور کر کے اور فیضان بزرگوں کا لے کر ان کے انوارو تجلیات برکات اور روحانی توجہات لے کر یہاں سے جاتے ہیں